لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرُجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخر سے امید رکھتا ہو اور قسرہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہو آپ کے سامنے سورہ احضاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت اور ترجمہ کیا اس آیت کی تفسیر اور تشریح کیا ہے اس سے ملنے والے احکامات اور پیغامات کیا کیا ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی عبد المنیم فائی صاحب کو مفتی صاحب یہ جو آیت پڑی ہے اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو آیت تلاوت کی گئی ہیں آج اس میں دو الفاظ ہیں اسوہ تن حسنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے اسوہ حسنہ ہے ایک یہ اور دوسری نمبر پہ اس کا جو مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ کیسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی نمونہ ہے مثالی نمونہ اس کو کہتے ہیں جو بہترین آئیڈیل صورتحال دے کر گئے ہیں جو آئیڈیل نقشے اور خطوط دے کر گئے ہیں کہ ان کے اوپر چل کر اگر تم آوگے دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل ایسے ہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عبادت دیکھی ہے وہ اتنی بہترین ہے کہ آپ اس کو اوپر چل کر عبادت کریں آپ کہیں گے کہ واقعتاً دل مطمئن ہوگا اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت تھی اس کو آپ دیکھیں ان حادیث کو دیکھیں اور ان آثار پر آپ عمل کریں آپ کو کامیابی دنیا اور آخرت میں ملے گی اور یہ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن مجید نے ایک میعار سیٹ کیا ہے وہ میعار یہ سیٹ کیا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَالُونَ کہ کوئی بھی آسمانی ہدایت جب آئے گی تو اس آسمانی ہدایت میں ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ تمہارے پاس چند آیات ہیں چند اچھے الفاظ ہیں ان جملوں کے اوپر جتنا ہو سکے عمل کرو بلکہ اس کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھیجا گیا ساتھ ساتھ کہ یہ قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں اس قرآن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عمل کر کے دکھایا اس طرح سے عمل کرو گے تو تم کامیاب ہوگے مفتی صاحب یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی عملی تفسیر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ کی وہ مشہور حدیث ہے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن مجید کا پرتو تھے اگر قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا حضور کے زندگی کو دیکھ لیجئے تو یہی وہ میسیج ہے جو ان آیات کے اندر دیا گیا کہ اگر آپ عبادت میں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں دن میں رات میں صبح میں شام میں اخلاق میں جشتداری کے اندر افوہ درگزر کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کے اندر جنگ کے اندر صلح کے اندر آپس میں رنجشوں کے اندر یا اس کے علاوہ معاہدوں کے اندر دیکھنا چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھ لیں وہ آپ کے لئے بہتری نمونہ ہے مجھے سب ایک ایک چیز پر لے لیتے ہیں مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اسوا کیسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس میں آپ مثالیں دیکھیں کہ نماز ایک عام آدمی کتنی دن میں نمازیں پڑھتے ہیں پانچ نمازیں پڑھتا ہے فجر زہر اثر مغرب اشاہ پڑھتا ہے ان کی رکعتیں آپ جمع کریں فجر کی دو ہیں مغرب کی تین ہیں باقیوں کی چار چار ہیں تو یہ زیادہ زیادہ سترہ رکعتیں بنتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچ نمازیں تو ہوتی ہوتی تھیں عشرار چاشت عوابین تحجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں ساتھ میں اور صرف یہ نہیں دین رات کی اگر حضور کی رکعتیں جمع کیجئے تقریباً پچاس رکعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی بیسیز پر پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمارے ہیں کہ میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اس لئے میں اللہ سے سب سے زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پاؤں مبارک میں ورم پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں نصفہو او انکس منہو قلیلہ آدھی آدھی رات ایک تہائی رات اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں پاؤں میں ورم ہوا ہے تو حضرت عائشہ فرماری کہ اللہ کے نبی آپ کی تو بخشش ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں اسی میں پھر یہ دیکھ رہے ہیں قرآن میں جب آتا ہے نماز پڑھو نماز قیم کرو تو نماز کیسے پڑھنی ہے اس سے پہلے حضور ہوگا کس نماز کی کتنی رکعات ہے وہ تو سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے قرآن میں آگے زکاة دو زکاة کس نے دینی ہے کب دینی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی قرآن مجید کا جو کوئی لفظ آئے گا اس کے اوپر عمل کس طرح سے کرنا ہے اس کی عملی تجسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوتی ہے مجید صاحب یہ چلو نماز میں روزے میں زکاة میں تو یہ عصوہ بن سکتا ہے لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے یا تجارت کرنا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام چیزوں میں بھی ایک مکمل عصوہ اور مشعل رائے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے نماز کا کہا اس کے علاوہ میں آپ روزوں پر آ جائیں عام آدمی دن میں ایک سال کے اندر تیس روزے رکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں روزے رکھتے تھے کوئی ہفتہ خالی نہیں جس میں روزہ نہیں کوئی مہینہ خالی نہیں جس میں روزہ نہیں ہے ہر مہینے کے اندر ایام بیز ہیں تین دن وہ روزے رکھتے ہیں ہر ہفتے کے اندر دو دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں دوسروں کے لئے سال میں تیس روزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزیں رکھ لیں یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزیں رکھتے کہ افطار کی نوبت نہیں آتی اور اتنے مسلسل روزیں رکھے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو افطار نہیں کرتے تو آپ اتنے مسلسل روزیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے تو میں اس لئے افطار نہیں کرتا ہوں تو یہ آپ روزوں کا تسلسل دیکھیں آپ جہاد کو دیکھیں اللہ کے نبی جتنے بہادر تھے دنیا میں اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں بھاری چٹان توڑتے ہیں خندق کے اندر جہاں پہ گھنسان کا رن پڑا ہوا ہے میدان جنگ میں اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہیں یوم ہنین کی جو غزوہ ہنین ہوا جب سب وہ ہوا اور ایک دم حملہ ہو گیا اور دس ہزار کا لشکر دس ہزار تیروں کی بارش ہو رہی ہے سب صحابہ تیتر ویتر ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں اللہ کا سچا نبی میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور یہ کہہ کر ان تیروں کی بچھاڑ میں جاتے ہیں غزوہ احد کے اندر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر نظر آئیں گے جہاں پہ سب سے زیادہ لشکر جمع ہوا ہے جہاں گھمسان کرن پڑا ہوا ہے کوئی ایک دفعہ وہ مشہور روایت ہے کہ شہر کے باہر سے آواز آئی تو سب لوگ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا کوئی حملہ ہو گیا کیا ہو گیا کوئی طوفان آ گیا لوگ تھوڑی دیر میں باہر نکلے دیکھیں ماجرہ کیا ہے آگے سے اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں کہ کوئی نہیں کچھ لا ترعو خوف نہ کرو میں نے دیکھ لیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں باہر دیکھ کے آگیا ہوں اتنی بہادری ایک طرف اتنی بہادری ایک طرف اتنی نماز ایک طرف اتنا روزہ پھر اتنی صلح جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی میں کبھی کوئی ایک معاہدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑا صاحب اکرام نے نہیں توڑا ایسا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا مسلمانوں نے نہیں توڑا پوریش مکہ صاحب معاہدہ کیا مسلمانوں نے نہیں توڑا جتنے معاہدے تقریباً دو سو چالیس معاہدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر کی ہیں ان میں سے کوئی ایک معاہدہ کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے توڑا گیا یہ پھر جیسے آپ نے کہا کہ حضور کے اخلاق ان کی مثال دنیا اب مستشریقین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ دنیا پوری دنیا اس سے خالی ہے اور دنیا میں کوئی مثال اس کی نہیں ملتی ہے اور یہ وہ پہلو ہے سیرت کا جس پہ کوئی مستشریق انگلی نہیں اٹھا سکا ہے اللہ کے نبی نے جتنے اپنے دشمنوں کو اب آپ دیکھیں وہی طائف والے جن کے پاس اللہ کے نبی گئے تھے اور قسمہ پرسی کے اندر گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے تھے ان کو دعوت دینے کے لئے قریش مکہ نے تنگ کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی تو اللہ کے نبی ابن عبدی علیل کو ابن عبدی علیل اور ان کے بھائیوں کو دعوت دے کے آئے انہوں نے اور ان کو آخر میں کہا کہ اب تم مسلمان نہیں ہوتے تو یہ جو دعوت ہے اس کو میرے اور اپنے درمیان رکھو باہر نہ پھیلاؤ قریش مکہ کو نہ بتا چلے لیکن انہوں نے گلی محلے کے بچے پیچھے لگا دیا قریش مکہ کو پہلے سے بتا چل گیا کہ یہ ہوا تھا دعوت دینے گئے تھے وہاں اپنے آپ کو پیش کیا لیکن اس وقت میں فرشتہ آکے کہتا ہے کہ ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب دعا کر رہے تھے کہ میرا غم اللہ کے سامنے اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی نسل میں لوگ اسلام قبول کریں گے اور وہی ابن عبد یالیل بعد میں اپنے پورا قبیلہ لے کر جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا خود ہر رات میں عشاء کی نماز کے بعد ان کے پاس تشریف لے کر جاتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ تم وہی ہو آپ صرف یہ نہیں حضرت ابو سفیان کو آپ دیکھیں حضرت ابو سفیان جنگ بدر اوہد خندق کتنی جنگیں ہیں جن میں انہوں نے لیڈ کیا ہے قریش مکہ کو لیکن انہی حضرت سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا آبا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ کہ اے ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی بادشاہت اور خزانوں کی کنجیاں لے کر آیا ہوں تم اگر مسلمان ہوگے دنیا کی سرداری بھی تم سے نہیں چھنیں گے اور آخرت کی سرداری بھی نہیں چھنیں گے اور پھر یہاں تک اعلان کر دیا کہ من داخل ادار آبی سفیان فہوا آمن کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو آمن مل گیا یہ کوئی تصور کر سکتا ہے جو آپ کا سب سے بڑا دشمن اس کے لئے حضرت اکرمہ جو وہاں سے فرار ہو کے چلے گئے تھے دوسرے علاقے یمن چلے گئے وہاں سے بڑی مشکل سے ان کی اہلیا نے ان کو بلایا کہ میں اور پھر وہ آنی رہے تھا ان کو بڑی مشکل سے یقین دھیانی دلا کر واپس بلایا جب وہ حضرت اکرمہ وہ ہیں جنہوں نے لیڈ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف اور ابو جہل کے بیٹے ہیں جو مسلمانوں کے سب سے بڑا دشمن تھا ان حضرت اکرمہ جب وہ داخل ہوئے اللہ کے نبی ایک دم اتنے استقبال کے لئے اٹھے کہ آپ کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں وہ چادر اتنا ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لئے خوشی کے لئے اٹھے صفوان بن امیہ جو امیہ کے بیٹے ہیں اور ایک طویل ان کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا اور اختلاف کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے فرار ہو کر چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بقیدہ لکھوا کر بھیج دیا کہ تمہیں امن دیا جب وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف استقبال کیا اور پچھلے سارے غم بلا دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ دیئے آج کے دور میں سو گاڑیاں آپ دے رہے ہیں اپنے دشمن کو کہ تم بچائے اس کے کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ تم وہی ہو جنہوں نے ہمیں نکالا تھا ہم پھر آگئے ہیں یہ ایسے کوئی نہیں ہند کو آپ دیکھیں ہند جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی ترین ہستیوں میں سے حضرت حمزہ تھے لیکن ان کو بھی حضور صلی اللہ اور جب وہ فتح مکہ ہوا ہے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مخالفانہ گفتگو کر رہی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یا اپنے عمل سے یہ کبھی زندگی میں ثابت نہیں کیا کہ تم سے ہم نے دیکھو آج تم مجبور ہو کر آئے بلکہ اسی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹ پہ سواری پہ سوار تھے تو اس کے جو سواری کی جو کوہان تھی اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا سر ملا ہوا ہے آجزی کے ساتھ اتنی آجزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں اور حضرت وحشی کا آپ دیکھیں ہر شخص جانتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا حضرت حمزہ کے ساتھ لیکن وہی وحشی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا کبھی کچھ نہیں فرمایا یہ فرمایا کہ میرے سامنے آتے تو مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں تو میرے سامنے نہ آیا کرو مجھے وہ یاد آ جاتی ہے وہ محبت لوٹ آتی ہے تو یہ اتنی افو درگزر اتنی مہربانی اتنا نوازنہ اتنی صحاوت ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بددو اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے ہمیں دو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو غصہ آنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں یہ صحیح کہتا انما آنا قاسمون واللہ یعطی میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دیتا اللہ ہی ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اونٹ دے رہے ہیں پورا اور یہاں تک سخاوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک کافلہ آتا ہے اور اس کا ساز و سامان آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس سامان کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضر بلا کہتے ہیں اس کو تقسیم کرنا شروع کرو صبح سے لے کر شام تک ہر ہر صحابی اور ہر ہر گھر میں سامان تقسیم ہو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا حضرت فاطمہ کے آپ کس سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فقر و فاقہ امت کو نہیں سکھایا کہ صبر اور شکر امت کو نہیں سکھایا اللہ کے نبی نے خود عمل کر کے دکھایا ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ کیا آپ ملکن نبیہ بننا چاہتے ہیں یعبدن نبیہ بننا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو ترجیح دی کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں اس سے بہتر ہے کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور اللہ کا نبی ہوں مفتی صاحب اگر ہم یوں کہیں کہ زندگی کے جتنے گوشیں ہیں جتنے پہلو ہیں ان تمام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ایک بہترین نموہ ہے اور یہی پیغام ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے اندر آئیڈیالائز کرتے ہیں لوگوں کو افراد کو کن کو گلوکاروں کو کن کو کر رہے ہیں اداکاروں کو سیاستدانوں کو پلیٹیشنز کو کسی فلوسفر کو آپ حضور جس امت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ اس کے بعد بائیو گرافیز پڑھ رہا ہے کسی نیلسن منڈیلہ کی یا کسی اور کی ٹھیک ہے معلومات کے لیے پڑھنی چاہیے لیکن آئیڈیالائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کر کے تو دیکھیں حضور کی زندگی میں آپ کو اپنی زندگی کہ سارے مسئلہوں کا حل ملے گا آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں سیرت کی کتاب اپنے پاس پہلے بھی ہم میسیج دیتے رہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب رکھیں اس کو پڑھیں اس کا مذاکرہ کریں اور روزانہ اس میں سے ایک دو چپٹر پڑھ لیں آپ گھر کے بچوں کو ساتھ بٹھا کر سنائیں کہ ہمارے نبی کیسے تھے ہمارے نبی کھاتے کیسے تھے ہمارے نبی پیتے کیسے تھے ہمارے نبی ترنکے تھے حضور نے جنگوں میں کیا طرز اپنایا حضور نے اپنے دشمنوں سے کیسے نمٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے جگڑی کس طرح نمٹائیں آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے گھروں کے عورتیں عورتوں سے لڑی ہوئی ہیں مرد مردوں سے لڑے ہوئے ہیں پڑوسی پڑوسی سے لڑا ہوا ہے اللہ کے نبی کا سینہ کتنا بڑا تھا کتنی افوہ در گزر تھی کتنے بڑے اخلاق تھے اس نبی کے ہم امتی ہیں کم از کم دیکھے تو صحیح ان کے اخلاق کیا ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنی درز زندگی کا جائزہ لیں گے ہماری زندگی خود بخود بدلنا شروع ہوگی سیرت کو پڑھنے کے بعد بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا تو حضرت مفتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ زندگی کے تمام پہلوں اور تمام گوشوں کا احاطہ کیے ہوا ہے آپ کسی بھی شعبے میں ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ نے اپنانا ہے آج کی اس آیت کا یہی پیغام ہے ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ